ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو گارگی گلاسز ڈیٹ آج کی پانس دیسمبر دو جار بیس اور دیکھ لیتا ہے انڈین ایکسپریس کے ایکسپلین پیس پہ امپورٹنٹ آرٹیکل جو آج ہم ڈسکس کریں گے دیکھو تین آرٹیکل آیا ہیں جس میں فورسٹ آرٹیکل is about surgery as a part of آئیر ویدہ آئیر ویدہ میں بھی جو سلیہ کری آئے ہیں سلیہ چکت سا آئیر سرجری کو allow کرنا پی جی جو پرشو کریں گے پوسٹ گریجویشن کورس کو اگر کوئی جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے 58 different disciplines میں allow کر دیا گیا ہے تو اس کے لیے کیا issue ہے ابھی کیونکہ indian medical association کہیں نہ کہیں object کر رہی ہے اس چیز کو کہ یہاں پر ایک مگزو پیتھی دیکھنے کو مل رہی ہے کوئی اللو پیتھی بھی نہیں آ رہی آئیر ویدہ بھی الگ سے discipline نہیں ہے دونوں کو mix کر کے مگزو پیتھی ایک طریقے سے promote کرنے کی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ تو دیکھیں گے کیا تو ہمارے پاس میں ancient perspectives ہیں جن کے basis پر government allow کر رہی ہے اور کیوں ima object کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ article ہو گیا number two maharashtra council polls in perspective maharashtra میں جو legislative council ہے اس کے election سے related ہے اس میں کیونکہ دو چیزیں important ہوں وہ میں بتا دوں گا آپ کو کہ کس طریقے سے composition ہوتی ہے باقی آپ اہم لکشمی گانت میں ضرور پڑھ لینا کہ کیا process ہوتا ہے مہارا مطلب legislative council کو composition کرنے کے لیے کیا اندر election procedure ہوتا ہے کتنے nomination ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کیا کون مطلب کس طریقے سے establish کی جاتی ہے کسی بھی legislative council کو وہ سارا process آپ لکشمی گانت میں دیکھنا ٹھیک ہے یہ article ہے this is interesting lab grown meat اس میں آپ singhapur میں ابھی allow کیا گیا ہے lab grown meat کو وہاں پر produce کرنا اور لوگوں کے لیے consumption کے لیے تو یہ اپنے آپ میں worldwide ایک emerging alternative ہے کہ animal based جو meat ہے اس کو کیسے replace کیا جا سکتا ہے یا پھر جو natural resources ہیں ان پر pressure کو کیسے reduce کیا جا سکتا ہے lab grown meat کے basis پر ٹھیک ہے دیکھیں گے اس article کو چلیے start کرتا ہے first article is surgery as part of ayurveda ابھی november 19 کو government نے ایک notification declare کیا ہے اور یہ کیا ہے کہ کچھ specific surgical processes جو ہیں وہ post graduate medical students کو بھی کرنے پڑیں گے جو ayurveda کو پرشو کرتے ہیں ayurveda کے course کو پرشو کرتے ہیں تو آپ دیکھو گے اس میں practically trained to acquaint with مطلب ان کو practically training دی جائے گی جسے کہ وہ اس چیز کا knowledge gain کر سکے اور ایک independently surgeries کو perform کر سکے اس چیز کے لیے notification declare کیا گیا تھا اور آپ دیکھو گے اس کا ایک شاپ criticism دیکھنے کو مل رہا ہے indian medical association کے دوارا اور وہ ایک question اٹھا رہے ہیں ima والے کہ بھائی ayurveda practitioners جو ہیں وہ کیسے compete کر سکتے ہیں کیسے competence ہو سکتے ہیں ان جو surgical procedures ہیں ان کے لیے کیونکہ اگر اس طریقے سے یہ notification آیا ہے تو یہ تو ایک mixopathy کو مطلب promote کرنے کا طریقہ ہے جس میں ayurveda کے لوگوں کو بھی آپ allow کر رہے ہو جو medical modern science کے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں تو ima نے پلان کیا ہے آٹھ دسمبر کو nationwide protest کرنے کے لیے اس notification کے against میں کہ بھائی اس notification کو آپ withdraw کرو اور ہم 11 دسمبر کو covid19 کے علاوہ جتنی بھی services دے رہے ہیں ان سبھی services سے withdraw کریں گے ایسا کر کے یہ دھمکی آ رہی ہے اب بات آ جاتی ہے کہ surgery ayurveda کا کتنے سالوں سے یا کب سے پارٹ ہے تو ہم دیکھیں ayurvedic practitioners جو ہیں surgery کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں کرتے وہ perform کرتے ہیں even ہم دیکھیں ششرت سہیتہ جو ہے اس میں پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے ششرت سہیتہ کا اپنے آپ میں کیول illness یا کیور کے بارے میں ہی بات نہیں ہے اس میں وہاں پر surgical procedures کے بارے میں اور ان کے instruments کے بارے میں بھی پوری ڈیٹیل ملتی ہے پی حنومنتہ ایک professor ہے جیپور based جو national institute of ayurveda ہے وہاں سے انہوں نے یہ کہا کہ میرے یہاں پر سو ہزار سے زیادہ مطلب major surgeries ہوتی ہیں ہر سال اور minor تو پتہ نہیں کتنی ہوتی ہیں تو یہاں پر بات یہ آ جاتی ہے کہ جو ayurveda کی جو branch ہے main اس میں دو surgery branches ہوتی ہیں ایک تو سلیہ تنترا جس میں general surgery کے کام ہوتے ہیں ایک سالک کی تنترا ہوتا ہے جس میں surgeries ہوتی ہے جیسے آنک کی ہوگئی سرجری آنک کان نوز ناک کی ہوگی تھروٹ گلے کی ہوگی ٹیتھ ان کی ہوگئی تو اس طریقے سے post graduate students ہوں گے ayurveda کو ان کو اب اور بھی بہت سارے specialized surgery کے courses کو کرنا ہوگا جسے کی وہ ayurveda surgeon بن سکے یہ ہے main برا concept نند کسور بوس یہ ایک اور professor ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت ساری surgeries جو ayurveda میں perform کی جاتی ہیں وہ exactly modern medicines کے equivalent ہیا آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے جس میں cut cut لگانا جو incision ہوتا ہے وہ exactly اسی طریقے سے کیا جاتا اور جیسے جہاں پر بھی cut لگانا ہوتا accurate matching ہوتی ہے ان کے بیچ میں آپ دیکھا کرو کہ modern science میں جہاں پر مان لگ kidney کے لئے operation کرنا ہے تو side میں cut لگا جائے گا تو exactly وہ ہی cut ayurveda لگائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزے باقی جو normal surgeries ہوتی ہیں ان میں تو ayurveda کہیں نہ کہیں برابر کا اپنے آپ میں put کرتی ہے تو جیادہ کوئی difference نہیں ہے allopeth medicine سے اگر ayurveda کو compare کریں اگر general surgeries کی بات کی جائے تو اب بات آ جاتی کہ notification سے پہلے کیا پورا procedure تھا تو دیکھو post graduation جو education ملتی ہے ayurveda میں اس کے لیے indian medical central council جو post graduate education کے لیے rules and regulation formulate کرتی ہے وہ time to time اپنے نیم بناتی رہتی ہے ابھی جو currently چل رہے ہیں وہ 2016 کے نیم ہو اور جو november 9 19 کا notification ہے وہ 2016 کے regulations میں کچھ amendment لے کر آیا ہے 2016 کے regulation میں یہ تھا کہ جو post graduate students ہیں وہ salyatantr salakya tantr اور prasuti evams 3 rog جس کو ہم obstetrics اور gynecology بول سکتے ہیں جس field کو ان میں کہیں na already post graduates کو allow کرنے کی بات کی گئی ہے تو یہ تین جو different disciplines ہیں یہ major surgeries intervention کو allow کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہیں اگر ان تینوں کے اندر جن کو بھی اپنا جو course complete کرتے لیتے ہیں post graduate کا تو پھر ان تین discipline کے basis پہ ان کو master in surgery in ayurveda کی degree دے دی جاتی ہے کہنے کا مطلب surgery already post graduate courses میں available ہے ayurveda practitioners کو اگر بات کریں تو وہ students بھی exam دیتے ہیں جب course outpatient اور inpatient department میں hospitals میں اپنی service provide کرتے ہیں اور training لیتے ہیں اس کے علاوہ ان کو medical legal issues اور surgical ethics کی بات ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہنے کا مطلب ہر ایک چیز کے بارے میں ان کو knowledge دی جاتی ہے جو ایک modern جو medical student ہے ان کو provide کی جاتی کہنے لوگوں کو knowledge ہے لوگوں کے بیچ میں awareness لے کر آنا تو surgeries کے بارے میں ہم نے دیکھا ان کے ایک question اس کو ہٹ آنا کہ آئر ویدہ پریکٹیشنر سے اگر ہم treatment لیں تو وہ ہمارے لئے harmful نہ ہو جائے تو اس capability پہ جو سوال ہے نسان اس کو ختم کرنے کے لئے notification declare کیا گیا ہے لگوک 58 medical surgeries کے procedures کے بارے میں post graduate students کو بہت ہی ضروری ہے جان جس میں آپ دیکھو گے ان کو skill بھی provide کی جس سے وہ اپنے خود کی surgeries کو independently perform کریں ان میں آپ دیکھو گے procedures جو declare کیے گئے اس notification کے through اس میں general surgery بھی ہو سکتی ہے urology بھی ہو سکتی ہے جو surgical gastro enter enter جو پیٹ سے بیماری ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے تو ophthalmology مطلب آنکھوں سے related کوئی disorder ہو اس سے related surgeries کے لیے بھی allow کیا گیا تو total 58 surgeries کے بارے میں یہ notification declare کرتا ہے اب بات آجاتی کہ آئی with doctor اور modern surgeons کے بیچ میں کوئی جیادہ gap نہیں ہوتا تو objection یہ ہے کہ اپنے آپ میں encroachment ہے کہ ایک discipline کے jurisdiction میں جہاں پر آپ modern medicine کی competence کو underestimate کرنے کی کوشش کر رہے ہو دوسرا Ayurveda institution میں جو textbook use ہوتی ہیں وہ بھی آج modern medicine کے basis پہ ان کو education دی جاتی ہے بے شک مانتے ہیں یہ چیز بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ encroachment کرنا شروع کر دو دوسری medical field پہ یا modern medical facilities پہ تو یہ اپنے آپ میں ایک predatory poaching بتائی گئی ہے modern medicine system کے اوپر جس میں surgical discipline میں ائروید practitioners کو allow کرنے کی بات کی جارہی ہے تو اسی طریقے سے objection کیا جارہا اور objection کے بہت سارے طریقے ہیں الگ طریقے سے بولا Sanskrit names زیادہ use ہوتے ہیں اس میں وہ ساری چیزیں بتا دی ہمارے اتنی زیادہ objection کا یاد رکھنے کام آسکتا ہے جب common procedure میں آپ دیکھو آئیورویدہ کی جو literature ہے آپ اس کو modern surgical procedure سے کیسے exactly match کیسے کر سکتے ہو وہ اپنے آپ میں بڑا سوال یہ نیسان ہے اور رہی سہی میں نیتی آیوگ نے ابھی one nation one system of medical system کے بارے میں بات کی تھی تو اس legislative council کے بارے میں ضرور پڑھ لینا دوسرا اس میں دو important terms ہے graduate constituencies اور teachers constituencies اس میں دیکھو جو bachelor degree جن بچوں کے پاس میں ہوتی ہے جن individual جن adults کے پاس میں ہوتی ریکنائز university کی پاس out ہونے کے بعد میں تو وہ اس میں participate کر سکتے ہیں in elections میں graduate seat کے اوپر ووٹرز کو enroll کیا جاتا ہے اور ہر ایک election سے پہلے ان ووٹرز کی جو list ہے وہ amend ہوتی ہے مطلب کچھ نئے نام ایڈ ہوتے رہتے ہیں جو نئے graduates ہیں وہ اپنی bachelor degree کا proof دکھائیں اور ان کو enroll کر لیا سٹیٹ legislature اس کو elect کر کے بھیج دوسرا point یہاں پہ آجتا teachers constituency کے بارے میں جان وہ ہی سیم process کی جو teachers constituency میں جو professional teachers ہوتے ہیں جائے government school میں ہو یا private sector میں ہو وہ eligible ہوتے ہیں اپنے آپ کو register کرنے کے لیے ووٹر اور پھر اس کے بعد میں ووٹنگ ہوتی ہے تو یہ دو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت تھی اور باقی politics ہے اور باقی آپ legislative council کے بارے میں پڑھ لینا یاد سیں ٹھیک ہے next article that is about lab grown meat cleared in Singapore emerging alternative worldwide ابھی کیا ہے Singapore Food Agency نے approve کیا ہے کی lab grown meat جس کو cultured meat بھی بول سکتے ہیں اس کو allow کر دیا جائے ٹھیک ہے کھانے پینے کی جو main consumption ہے وہاں پہ تو آپ دیکھو گے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ lab میں کوئی اس طرح کا production ہو رہا ہو بٹھ ہاں یہ پہلی بار ہے کہ پورے ورلڈ میں کہیں پر بھی اس طریقے کے meat کو sale کر دیا ہو worldwide یہ دھان رکھنا سنگاپور پہلا country ہے تو جو سنگاپور food agency ہے انہوں نے cultured chicken کو جو پروڈکشن کیا ہے اس کو allow کیا ہے اور company نے announce کیا ہے کہ product جو ہے وہ manufacture کیا جائے گا local partners کے ساتھ میں مل کے good meat کے نام سے اب بات آتی ہے کہ deal کیا ہے یہ اپنے آپ میں بڑی deal کیوں ہے جن 2020 food outlook report جون 2020 food outlook report میں UN جو food agriculture organization اس نے یہ بتایا کہ 2020 کے 20 میں لگ 333 million ton meat کا production ہوا meat output رہا جو 2019 کے comparison میں 1.7% less تھا تو اس کی وجہ کیا رہی COVID 19 اور اس کے علاوہ genotic disease کی widespread fear کہ ہم meat کھا لیں گے جانور وں میں ہونے والے بیماریاں تو نہیں لگ جائے گی جیسے کہ African swine flu کی بات کر لی یا highly pathogenic avian influenza جس ہم bird flu بولتے ہیں اس کی ڈر سے کہیں میٹ کا جو output ہے وہ کم دکھائی دیا تو یہ اپنے آپ میں ایک opportunity provide کرتی ہے میٹ انڈسٹری کا ایک alternative میٹ کا مطلب کی جو vegetation جو ہوتی ہے ان سے ڈرائیو کر کے میٹ کو تیار کرنا تو آپ دیکھیں plant based میٹ کی بات کریں تو ریٹیل outlets پہ یا ریسٹورنٹ پہ 2018 کے بعد میں اس کی growth USA میں یا پھر throughout world دیکھ جائے تو USA USA میں انڈیویز دیکھی جائے تو لگ پروٹین کا source ہی اپنے آپ میں available ہے اور pandemic کے time پہ جب آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری news آئی تھی تو اس trend کو کہیں روک نہ 2019 کی ریپورٹ دیکھیں باکلے کی جو ریپورٹ آئی اس نے یہ بتایا کہ alternative meat کلچر اور plant based meat یہ آنے والی دشک میں آج کا جو 1.4 trillion ڈالر کا global meat market اس کا 10% تک capture کر لے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ findings جو ہیں کتنا زیادہ scope show کر رہی ہے آنے والے time پہ ٹھیک ہے اب بات ہی آ جاتی ہے سنگا پور نے چکن ہے کلچر چکن کی بات میں پھر سے آپ بول سکتے میٹ دوسرا کلچر میٹ جو ہوتی ہے نا وہ آپ animals کی cells کو لیتے ہو پھر میٹ میں کن ہو جاتا ہے تو اس کو کلچر میٹ بولتے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں کلچر میٹ کی دھیان رکھنا لیب گرون چکن کی جو سنگا پور میل آوگ کیا ہے جو جانور چون والی بیماریاں انس کا ڈر بھی کم ہو جائے گا میٹ کے کنجمشن کی وجہ سے وہ بھی کم ہو جائے گا آپ دیکھو گے سیلیولر سٹرکچر پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو کلچر یا پھر کلٹیویٹڈ میٹ جو نا وہ لگ بگ سیم ہی ہے کنونشنل میٹ کے حساب سے کیول فرق کتنا سا ہے کہ اس کا کوئی اینیمل سے لین دین نہیں ہے کیول شروعات میں کچھ سیلز کو ہی کلکٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد میں پھر لیب میں ہی اس کی جائے جو گوڈ فوڈ انسٹیٹیوٹ ہے 2019 میں انہوں نے پرسنٹ کلائیمیٹ چینج کے لیے جو امیشن ہوتے ہیں وہ 74 سے 87 پرسنٹ تک ریڈکشن ہو جائے گا اور نیوٹریان پولیشن جس کو ہم بولتے ہیں جیسے مان لو اینیمل کو آپ اگر فیڈ کرتے ہو تو کچھ نا کچھ آپ کو ویجیٹیشن تو گرو کرنی پڑے گی اور اس میں آپ فیڈیلائیزر سپلائی کرتے ہو تو نیوٹریان بیش پولیشن ہوتا ہے کی نہیں وہ پولیشن جو ہے 94 پرسنٹ تک کم ہو جائے گا تو یہ ڈیٹا بھی آپ نوٹ کر لو کہ کتنا شاندار آلٹرنیٹیو ہی اپنے آپ میں آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھیں ریپورٹ میں یہ بتایا گیا تو کلٹیویٹیڈ میٹ ہے مطلب لیبوریٹری میں ڈیولپ ہو رہی تو پیتھوزن بیش یا کنٹیمنیشن بیش کوئی بیماری ہو اس سے بھی بچاؤ ہے جیسے کرتے ہیں انٹی بیکٹیری میڈیسن یا ڈرگ کا یوز کرتے ہیں جو میٹ خراب نہ ہو تو انٹی بیویٹ جب یوز ہو ہو جائے گی تو انٹی بیویٹی ہی جب کنجیوم کرے گا تو ان میں بھی جو ریجسٹنس کریٹ ہو جاتا ہے باڈی میں ہماری میں ٹھیک ہے انٹی مائکروبیل ریجسٹنس تو اس کی وجہ سے تو اور زیادہ بیویٹی بیویٹی مطلب ایڈ اور کینسر سے بھی بھاری بیویٹی بتائی جاتی ہے جو اے ایم آر ایکس ایم آر یہ ہوتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا آپ کی کوئی انٹی بیویٹک کام ہی نہیں کرتی ہے تو اس سے تو بڑی جی ایف آئی کی جو ریپورٹ ہے اس کے حساب سے سپین ٹرکی جو الگ الگ کنٹریز ہے ایک کلیر میٹ کر کے کمپنی ہے وہ کلچر میٹ کو ڈیولپ کر رہی ہے کیونکہ دوسرا کنجیومرز کا مسٹرسٹ اس کو ختم کیا جائے کیونکہ ابھی کیا ہے جو بوچر ہاؤس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جو میٹ 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 کیسے بول سکتے ہو یہ لیب گرون میٹ ہے آپ اس کو میٹ نہیں بول سکتے ہو اسی طریقے سے بہت سارے انسٹیٹووشن ہوں فر اگزامپل آسٹریلیا میں ہم دیکھیں کیٹل کاؤنسل آسٹریلیا میں گورنمنٹ پر پریشر بنا رہی ہے کیونکہ جو کنون میٹ ہاؤس ان پر پرابلم ہے جو ان کو کیسے کم کیا جائے ویسے تو ورلڈ کی لارجس میٹ کمپنی جو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں نیسلے یا پھر ٹائسن فوڈز کی بات کریں تو انہوں نے اس طریقے کی پلانٹ بیز بہت سارے ایشوز ان کو ٹیکل کرنا ضروری بھی ہے اور اللہ بھی کیا جار رہے تو اپنے آپ میں دیکھنے والی بات انڈسٹری کو کیسے موقع ملتا کیونکہ دیکھو disruption آتا ہے اس کو structural change بولا جائے گا economy میں کہ آپ conventional میٹ کو replace کر رہے ہو plant based یا culture based میٹ سے تو جو already اس sector میں employed ہے conventional میٹ سیکٹر میں ان کا job گیا نا وہ اپنے آپ میں اور concern آجاتا ہے باقی موٹی موٹی چیزیں ہم نے دیکھ لیا thank you very much for watching this video